دنیا میں کسی بھی جگہ کے سفر پر نکلنے سے پہلے آپ خود کو پیش آنے والی کسی بھی ناغانی آفت کی صورت میں اپنے بچاؤں کا بندوبست کر کے ہی نکلتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں آپ کے عزیز و کارپ یا دوست رشتدار دوڑے دوڑے آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو پیش آنے والے اس حادثے کا مقام موت کی وادی قرار دیے جانے والے پہاڑوں پر آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر واقع ہو تو سوچ یہ کیا ہوگا دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو کو سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ فیما علی صدپارہ سمیت تین کوہ فیماوں کا رابطہ جمعے کے روز سے بیس کیم ٹیم اور اہل خانہ سے منکتا ہوا اور سینیچر سے اب تک ان کا سراغ لگانے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں کیٹو کلائمبنگ روٹس میں سے دنیا بھر کے کوہ فیماوں کی طرف سے سب سے زیادہ اکتیار کی جانے والا روٹ ایبروزی سپر یا ایبروزی ریج ہے اور پچھتر فیصد سے زیادہ مہمات اسی روٹ پر کی گئیں جن میں حالیہ مہم بھی شامل ہے دنیا بھر میں کوہ فیماوں کی مہمات کے دوران اگر کبھی ریسکیو کی ضرورت پڑے تو اس کے پیسے ادا کیا جاتے ہیں پاکستان میں کوہ فیما کی مہم خیریت سے تیہ ہو جائے تو ٹھیک لیکن حادثہ پیش آنے یا کسی بھی غیر یقینی صورتحال کی صورت میں حکومتوں سفارتخانوں اور فوج کو حرکت میں آنا پڑتا ہے جب کوئی غیر ملکی کوہ فیما مہم پر آنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے پاکستان میں ٹور اپریٹر کا انتخاب کر کے اسے پر کیا ہوا اپنا ویزا فارم اپنا تاروف یا سیوی پھیجنا ہوتا ہے جس پر ٹور اپریٹر اپنے لیٹر ہیڈ کے ساتھ پہاڑ کا نام جس کو سر کرنا ہے اور راستے کا نقشہ حکومت گلگل بلتستان کو فراہم کرتا ہے حکومت گلگل بلتستان ملک کے خوپیہ اداروں انٹر سرویس انٹیلیجنس ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو سے ان معلومات کے تبادلے کے بعد غیر ملکی کوہ فیما کو مہم کی اجازت دیتی ہے اگر کوہ فیما پاکستانی شہری ہے تو اسے ان میں سے زیادہ تر چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی غیر ملکی کوہ فیما کی اجازت نامی کی بنیاد پر اپنے ملک میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں ویزے کی درخواست دیتا ہے اور ویزا ملنے پر سفر شروع کر دیتا ہے پاکستان میں کیٹو کی روائلٹی پیس بارہ ہزار ڈالرز ہے لیکن حکومت گلگل بلدستان نے کوہ فیما کے فروغ کے لیے اس میں چالیس فیصد کمی کی ہوئی ہے مہم کے دوران کسی بھی حادثے کی صورت میں بچاؤ کے ہر کام کے لیے رقم ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ طریقہ کار دنیا بھر میں رائج ہے پاکستان میں کوہ فیما کسی بھی حادثے کی صورت میں یا تو اپنے ساتھیوں کو اطلاع کرتا ہے جو بیس کیمپ میں ہوتے ہیں یا پھر اپنے ٹور آپریٹر کو یہ اطلاع کبھی سیٹلائٹ فون اور کبھی لکھے ہوئے ٹیکس میسج کے ذریعے اور کبھی نیچے اترنے والے کوہ فیماوں کے ذریعے دی جاتی ہے کوہ فیما مہم پر روانہ ہونے سے قبل اسکری ایوییشن کو پندرہ ہزار ڈالر اسے لیے ادا کرتا ہے کہ وہ حادثے کی صورت میں فوراں کام شروع کر دے بسورت دیگر اس کے ملک کا سفرخانہ اسکری ایوییشن کو ریسکیو کے عمل میں تمام اخراجات ادا کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے کسی کوہ فیما کی جان بچانے کے لیے جانے والے یا تو پیشاور کوہ فیما ہوتے ہیں یا پھر ہائی الٹیٹیوٹ پورٹرز یہ افراد بھی ریسکیو کے عمل میں شامل ہونے کے لیے معافضے لیتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے پاکستان میں اسکری ایوییشن کے پاس موجود ہیلیکوپٹرز کردو اور پہاڑی سلسلوں کے درمیان پرواز کرتے ہی رہتے ہیں یہ صرف کوہ فیماوں کی جان بچانے کے لیے وقت نہیں ہے الپائن فیڈریشن کے سیکریٹری کے مطابق یہ ہیلیکوپٹرز موسم کی مناسبت سے پرواز کرتے ہیں اور بہت خراب موسم میں محصر نہیں ہوتے ان کی پرواز پانچ سے چھ ہزار میٹرز کے درمیان ہوتی ہے پاکستان میں جیسمنٹو اور آپریٹرز کی میریجنگ ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسے ادارے کی کمی ہیں جو مقامی اور غیر ملکی کو فیماوں کے ریسکیو کے لیے مقتص ہو اور کسی بھی حادثے کی صورت میں فوراں از خود کام شروع کرتے پاکستان میں موجود الپائن فیڈریشن کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وفاقی صوبائی یا فورسیز کے تعاون سے ایک ایسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے جس کے فاس جدید ہیلیکوپٹرز موجود ہوں جو اچائی تک پرواز کر سکیں اور حادثے کی صورت میں جان بچانے والے بھی جو وہاں کے موسم کے آدھی ہوں ایسے اپراد کو معقول تنفاہ پر رکھا جائے تو کوہ پیمائی کی مہمات کے دوران حادثات میں کمی آ سکتی ہے ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں کوہ پیمائی کے لیے کن کن مشکلات اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں